اوم سری گنی شائن اما دوستو ایشٹرو سمادھان یوٹیوب چینل میں آپ کا ہار دکھ سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چوبیس جون شکروار کے راسی فل کے بارے میں کیا دن میتھن راسی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہیں کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا کن کن چیزوں سے ان کو ساودھان رہنا ہوگا ان کی لف لائف کیسی رہے گی کریئر کیسا رہے گا بیجنیس اور ویہ پار کیسا رہے گا اور سواست کی مہت پر پونہ جانکاری ہم آپ کو دیں گے اور اس ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو ایک حپائے بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنا سکیں دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائک کریں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں جس سے سمیہ سمیہ پر آپ لوگوں تک ہماری نئے نئے ویڈیو پہنچ سکیں چلی دوستو بات کرتے ہیں کیسا رہے گا میتھون ڈاسی والوں کے لیے سکروار کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج پوجیٹیو رہنے والا ہیں دوستو آج آپ پچھلی کچھ کمیوں سے سیکھ لے کر اپنی دنچریہ میں اور بہتر صدھار لانے کی کوشش کریں گے جس میں آپ سفل بھی ہوں گے اور اس طرح کی کوشش سے لوگوں کے ساتھ سمبندوں میں آسچار یا جنک صدھار آ جائے گا دوستو آج پرتیشت لوگوں سے بھی ملاقات لابدائک اور سمبان جنک رہے گی تتھا ان کے ساتھ سمیں بیعتیت کرنا اور ساماجک گتی ویڈیو میں بھاگ لینا آپ کے بیعتیت میں اور ادھک نکھار لائے گا آج روکے ہوئے کام بن سکتے ہیں ان پر اپنا دھیان ادھک کہندریت رکھیں آج گھر میں کوئی مانگلک کارشمپن ہونے کی بھی سمبھاونا ہے جس سے پریوار میں پرسندتہ کا ماحول رہے گا ساتھی آج کا سمیں آپ کے لیے کچھ نئی اپلبدیوں کا نرمان کر رہا ہے جو کی بھوشے میں آپ کے لیے بہت ہی ادھک فائدیبند ثابت ہوں گی دوستو اپنی یوجناوں کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پنہیں اس پر سوچ وچار اوشہ کریں آج آپ کو کوئی مہتپپون کارشے کی سوچ نہ ملے گی اسے نجر انداز بلکل نہ کریں دوستو آج آپ کے ساتھ کچھ ایسا گھٹت ہونے والا ہے جس سے آپ کو لگے گا کہ کسی کا آسیرواد آپ کے اوپر ہے اپنی پرتیبھاؤں کو پہچانے اور پوری ارجہ کے ساتھ اپنی دنچریاں ویکار پرانالی پر دھیانکندریت رکھیں دوستو رشتیداروں کا گھر میں آج آگمن ہوگا آپ سی میل ملاپ گھر میں خسیاں اور سکون لے کر آئے گا ساتھ ہی کسی پریواری کی ویکتی کی کسی بہترین اپ لبضی پر گھر میں آج جسن کا ماحول بھی ہوگا دوستو بات کر لیتے ہیں جب کے لیے کیا نیگٹیو ہو سکتا ہے دوستو آج ورشت تتھا انوبابی لوگوں سے سلاہ لینے میں آپ پریج نہ کریں ان کا مارگ درشن وی سیوگ آپ کے منوول کو اور ادھک بڑھائے گا ویارت کی بہری گتیویدیو میں سمیہ نشٹ آپ نہ کریں نہ کاراتمک پرورتی کے لوگوں سے دوری بنا کر رکھیں وہ آپ کو آپ کے لکشے سے بھٹکا سکتے ہیں اور کسی پرکار کا آرثک لقصان اور مانہانی کی بھی آج سمبھاو نہ ہے ویدھارتی اپنی پڑھائی کے پرتی اور ادھک دھیانکندریت رکھیں آج کھرچوں کی بہت ادھکتہ رہے گی اس سے آرثک استطی دگمہ آ سکتی ہے اس لیے بجٹ بنا کر چلنا جروری ہے کبھی کبھی آپ کا اہم اور کرود پون شویباب پرستطیوں کو دوسیت کر سکتا ہے اس بات کا آپ دھیان اوشش رکھیں دوستو ساتھ ساتھ اپنے صبح چنتکوں پر کسی بھی پرکار کا ویچار ویمرز کرنے سے اچت حل پرابت ہو سکتا ہے گھر کے بڑے بجرگوں کی دیکھوال میں بھی سمیہ ویعتیت کرنا آوشک ہے بھومی سمبندیت کاریوں کو لے کر کاغ جاتوں میں کوئی دکت آج آ سکتی ہے پرنتو جراسی بھی سمجھداری اور سمجھ بوجھ سے کام بہتی آسانی سے بن جائیں گے آج روپے پیسے کا لیندین نہ ہی کریں تو اچھا ہے دوستو اپنی بجٹ کو دھیان میں رکھ کر آپ خرچ کریں کوئی پیترک سمپتی سمبندیت مسئلہ اٹھنے سے ہلکی فلکی نوک جھوک ہو سکتی ہے ویویک اور سمجھداری سے آپ کام لیں تو بہتر ہوگا دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کی لولائیت کیسے رہنے والی ہیں دوستو پریوار کے ساتھ منورنجن سمبندیت کاریوں میں سمیں آج ویعتیت ہوگا پریم سمبندوں میں بھی نجدی کی آئیں گی آپ کی ویستتہ کے کارن جیون ساتھی کا پریوار کے لیے پونڈ سہیوگ رہے گا جس کی وجہ سے آپ کے آپسی سمبندوں میں کافی مدھورت آئے گی پتی پتنی کے سمبند خوشنما رہیں گے ساپنگ اور موج مستی میں آج سمیں ویعتیت ہوگا پریم سمبندوں کو بھی پریوارک شکرتی پرابت ہوگی ویوشائے اور پریوار دونوں جگہیں تانمیل بنا رہے گا جس سے بہترین واتاورن رہے گا گھر کی چھوٹی موٹی نکاراتمک باتوں کو نجر انداز کریں اس سے سمبندوں میں کبھی کٹوٹا نہیں آئے گی اور آپ کے پریم سمبند کافی مجبوط رہیں گے دوستو بات کر لیتے ہیں جب کا ویوشائے کیریئر کیا سا رہنے والا ہے دوستو پارٹنرشپ سمبندت کاروں میں لابدائک آج پریستیتیاں بن رہی ہیں کارے کو وشتریت کرنے سمبندت یوجنائے بھی آج بنیں گی نوکری پیشا ویکتیوں کے کام کاج آج زیادہ رہیں گے پرتشت لوگوں سے اپنے سمپرکوں کو آپ اور ادھک مجبوط کریں ان کے دوارہ آپ کے ویوشائے میں نئے آرڈر اور انواند پرابت ہو سکتے ہیں سرکاری سیوارت ویکتیوں کے اوپر اترکت کارے بھر رہے گا آپ اپنی یوگتہ وے کابلیت دوارہ اپنے پرتشتھان میں کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے اور اس میں آپ سفل بھی رہیں گے کچھ نئے جن سمپرک بھی آج استھاپت ہوں گے آفیس میں بوس وے ادھکاری آپ کے کام سے سنتوشت رہیں گے وے وسائق گتی ویڈیو کو سچاروں روپ سے چلانے کے لیے کرمچاریوں کے سجھاو کو آپ ادھک دھیان میں رکھیں جس سے آپ بہترین نرنے لے پائیں دوستو نوکری میں آپ اپنے کام کے پرتی کسی بھی پرکار کی لاپربائی نہ بڑھتیں وے وسائق گتی ویڈیو میں صدار آئے گا کرمچاریوں کے پرتی آپ کی ادھارتہ وے اتتم ویہوار ان کی کارے چھمتا کو اور بھی ادھک بڑھائے گا دوستو ساتھ ساتھ کارے چھتر میں آپ سبھی گتی ویڈیو کو سچاروں روپ سے نیانت رہت کریں گے اپنی کر پرنالی دوسروں کے سامنے جاہر نہ کریں کوئی اس کا ناجائج فائدہ اٹھا سکتا ہے نوکری پیشہ ویکتیوں کی ان کے اچھت کام کے لیے تاریف اور ساکھ بنے گی جس سے ان کا من کافی پرسن رہے گا دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کا سواست کیسا رہنے والا ہے دوستو آج آپ کا سواست بہتی اچھا رہے گا پرنطو زیادہ کام کے دواب کی وجہ سے پیروں میں درد اور تھکان محسوس ہو سکتی ہے اس لیے آپ سیمت دنچریہ رکھیں اس کے لیے دوستو آپ اپنے سواست کو اور بھی اچھا رکھنے کے لیے روجہ نہ یوک کریں ویعام کریں سوست رہیں دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے وشش شپائی کیا ہے دوستو آج آپ اشنان آدی سے نروتر ہونے کے بعد بہتی پریم پوروک سابود آنے کی کھیر بنائیں یا دوستو اس کھیر میں آپ شکر کے اسطان پر مصری ڈالیں جب یہ کھیر تیار ہو جائے اس میں آپ تھوڑا سا کیسر بھی ڈال دیں یا دوستو اس کے بعد آپ اس کھیر کا سب سے پہلے ماں لکشمی کو بھوگ لگائیں اس کے بعد آپ اس کھیر کو ماں لکشمی کا اسمران کرتے ہوئے گریبوں میں باٹیں یا دوستو ایسا کرنے سے ماں لکشمی بہت جلد پرسن ہو کر آپ کے سمست کشٹوں کو دور کریں گی جو بھی آپ کے جیون میں پریشینیں چل رہی ہیں دھن سے سمبندے جو بھی پریشینیں چل رہی ہیں سمست پریشینیں اکانت کریں گی اور آپ کے گھر میں سدیو دھن سکھ سمپتی کا واس ہوگا ماں لکشمی آپ کے گھر میں واس کریں گی یا دوستو آپ یہ سپائے کو اوشہ کریں آپ کو اوشہ ہی لاب پراپت ہوگا دوستو ماں لکشمی کا شروعات آپ کو پراپت ہو سچے دل سے کمنٹس بوکس میں جے ماں لکشمی اوشہ رکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد